اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن حسانا سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاحے کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی جناب صدر معزد اسعظہ قراب اور میرے ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب صدر یہ تو وہ موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لئے ساری دنیا کے درختوں کو کلم بنا دیا جائے سمندروں کی جھاک کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو راکھ بنا دیا جائے تو یہ تو غمان کیا جا سکتا ہے کہ سمندر کا پانی خوشک ہو جائے گا اور خلم ختم ہو جائیں گے اور زمین سے آسمان تک کا خلا پورا ہو جائے گا لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی زندگیاں بیت گئیں ہیں اور کلم ٹوٹ گئے ہیں زندگیاں بیت گئیں ہیں اور کلم ٹوٹ گئے ہیں تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جناب صدر ایک مومن کے لئے ایک مسلمان کے لئے اور ایک کلمہ گو کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہمارے لحاظ مرکز و محور ہے وہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے یہ زمین و آسمان یہ طرفین یہ مشرقین یہ مغربین نبی کی ذات کے اندر گم ہے اس کی عقیدت کی آن ہر رنگ و بھو میں لالہِ گل میں مہکتے ہوئے چمن میں کلیوں کی مہک میں بلبل کی چہک میں اور ہواوں کی لہر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیتی ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وراؤ الوراؤ ہیں ہماری پہچان سے بھی حد سے بھی بالاتر ہیں جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وراؤں سے حل نہ ہوا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں جناب صدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغامے نجات دیا وجور جہی نقبیت فرعونی اور اسبیت ابو جہلی کچھ اس طرح سے میٹ گئی کہ پھر کوئی زمانے کی گردش اسے زندہ نہ کر سکی جناب صدر آج کا یہ ترقی آفتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے ہرد کی پرواز ہے چاند پر کمندے ڈال دی ہے سائنس نے مریخ کو مستقر کرنے کا دعویٰ کیا لیکن زیوکار لیکن زیوکار آئیے آئیے آج سے چودہ سو اٹھتر سال پیچھے چلتے ہیں جب آج کا سیارہ نہ تھا آج کا تیارہ نہ تھا ایٹم کی ہمہنگی نہ تھی دور دور تک نامنشان بھی نہ تھا ریڈی اور موبائل کا تصور بھی نہ تھا اس وقت اس وقت عبداللہ کا یتیم آمنہ کا لخت جگر مکہ کا عظم اغوش حلیمہ کی زینت جس کے گھر چلہ نہیں جلتا پیٹ پر پتر بانتا ہے لیکن اسی نے لیکن اسی نے اپنے نالے مقدس عشق و سرفراز فرمایا نفرت کی اڑانے ماند پڑ گئیں جبرائیل کی پرواز تھم گئی لیکن اسی سے تو عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے حضور آئے تو سرعہ فرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سرعہ فرینش پا گئی دنیا ادھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے ذہنوں کو زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا جناب صدر چودہ صدیوں گزر گئیں لیکن روشنی کا یہ منارہ سورج بن کر پوری آب و تاپ سے چمک رہا ہے دنیا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پشش کرنے سے کاثر ہے تریخ اگر ڈھنڈے گی ثانی محمد تریخ اگر ڈھنڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا جناب صدر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قرآن حمید میں میرے اور آپ کے محموب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک یا سو بار نہیں بلکہ چودہ سو آیاتوں میں نازل فرمایا ہے اور یہ ساری آیتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بیان کرتی ہیں قرآن سے پوچھتے جاؤ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق و اعداد کو بتاتے جائے گا قرآن سے میں نے پوچھا قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے ہاتھ مبارک کیسے ہیں تو قرآن نے فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا قرآن سے میں نے پوچھا اے قرآن تو یہ تو بتا میرے نبی کے اخلاق کیسا تھا تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدرِ زیوکار جس کی سیرت کی شان میں میں نہیں قرآن یعنی کلام اللہ گواہی دیتا ہو اس کی سیرت کی شان میں مجھ جیسے ادنہ کیسے دے گا فقط اتنا کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے ایک ذابطہ حیات ہے سلام اے آمنہ لال محبوب سبحانی سلام اے وخر مجودات فخر نوع انسانی سلام اس پر جس نے بے قسوں کی دستغیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں بھی فقیری کی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ